ہیلو ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج اس ویڈیو میں آپ کو پرانی ٹی شرٹ سے بیک پیک بنانا سکھا ہوں گی بہت آسانی سے ایزیلی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو ایک لائک کر دیجئے اور میں اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سبسے پہلے ہمیں ٹی شرٹ کی سلیوز کو الگ کر لینا ہے آپ چاہیں تو بالکل الگ کر سکتے ہیں مجھے جتنی اس کی بیک پر لمبائی لینی تھی میں نے اتنا ہی اس کو کٹ کیا ہے یہاں میں بینا میجرمنٹ کے آپ کو بیک بنانا بتا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو صرف ویڈیو دیکھ کر بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اسی طرح سے میں دوسری سلیوز کو بھی کٹ کروں گی اتنا ہی جتنا میں نے ادھر سے کٹ کیا ہے اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے دونوں سلیوز کو کٹ کرنے کے بعد اس کی نیک لائن کو بھی ہمیں کٹ کر کے الگ کر دینا ہے یہ پارٹ آپ پھیکیں گے نہیں کیونکہ یہ آگے یوز ہونے والا ہے اس طرح سے ہم اس کو کٹ کر کے الگ کر دیں گے اس کے بعد آپ چاہیں تو اس لائن کو بھی کٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر سلائی ہوتی ہے لیکن میں یہ کٹ نہیں کروں گی اس کو میں کھولوں گی اور کھولنے کے لئے میں دیکھی سب سے پہلے مجھے اس کی سلائی یہاں سے ادھرنی ہوگی اور یہاں سے اتنا مجھے کھولنا ہے دونوں سائٹ سے سب سے پہلے میں نیچے کی یہ سلائی ادھر لوں گی یہ بہت جلدی الگ ہو جاتی ہے بس آپ کو ایک دھاگا کھیشنا ہوتا ہے اور یہ پوری سلائی الگ ہو جاتی ہے اس طرح سے ہمیں اس کو پورے کو نیچے سے کھول لینا ہے اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کھولنا تو آپ اس کو کٹ کر بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ سلائی میں نے لکا لی ہے اور ٹی شرٹ کو پورے طرح سے کھول لیا ہے اب میں دونوں سائٹ سے اس کو دو انچ کے قریب کھول لوں گی اس کے بعد ہم نے سلیوز کو جو کٹ کیا تھا اس میں سے دو سٹرپ اس طرح سے بنا لیں گے یہ بہت سیمپل سی ڈوری ٹائپ کی بن کے تیار ہو جاتی ہیں یہ میں نے سلیوز میں سے بنائی ہے اور یہ دو اس لیے بنائی ہے کیونکہ مجھے یہ نیچے لگانی ہے نیچے جو میں نے آپ کو دو انچ کھولنے کے لیے بتایا تھا وہاں پر اس کو اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے لوب بنا کر ہمیں اس کو اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے دیکھئے قریب ایک انچ کا لوب بنانا ہے اور ہمیں اندر کی سائیڈ اسے سیدھا رکھنا ہے اور نیچے سے ایک انچ آپ دھیان رکھیں ایک انچ کا گیپ رہنا چاہیے اور ایک انچ رکھ کر آپ لوب کو اندر سیدھے طرح سے رکھیں اور یہاں پر سلائی لگا دیجئے دونوں سائیڈ ہمیں اسی طرح سے لوب کو رکھنا ہے اور پوڑے میں سلائی لگا دیں گے تو اس طرح سے یہ ٹی شرٹ ہماری تین سائیڈ سے بند ہو جائے گی سلائی لگا دی ہے میں نے اور اس کے بعد دیکھئے جو ایکسٹر ہمارے لوب بہار کی طرف نکل رہے ہیں اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہ اُلٹی سائیڈ ہے ہماری دونوں طرف سے اگر آپ کے لوب ایکسٹر بہار آ رہے ہیں تو اس کو کٹ کر دیجئے اس کے بعد ٹی شرٹ کو سیدھا کریں گے اس کے بعد ٹی شرٹ کا جو پارٹ کھڑا ہوا ہے اس کی لمبائی کے برابر ہمیں ایک کپڑا لینا ہے آپ چاہیں تو ٹی شرٹ کے کنٹراس میں بھی لے سکتے ہیں میں نے اسی کی میچنگ کا ہی لیا ہے کٹن کا اور اس میں سے چار انچ کی پٹی مجھے کٹ کرنی ہے چار انچ کی پٹی کٹ کرنے کے بعد ہمیں اس کے دو پارٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں دونوں پٹیوں کے سائیڈ میں سلائی لگا کر موڑ لینا ہے اس طرح سے دونوں سائیڈ میں ہمیں سلائی لگانی ہے میں دونوں پٹیوں پر سلائی لگا کر آپ کو دکھاؤں گی یہاں دیکھیں دونوں پٹیوں پر میں نے سلائی لگا لی ہے تو یہ کچھ اس طرح کی دکھائی دے گی اس کے بعد ہمیں اس کو بیگ میں اٹیچ کرنا ہے اٹیچ کرنے کے لیے بہت سمپل میتھڈ ہے آپ چاہیں تو ایک ساتھ رکھ کر اس کو موڑ سکتے ہیں جنہیں سلائی آتی ہے وہ بہت آرام سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں دونوں پٹیوں کو بس یہ دھیان رکھے گا کہ دونوں پٹیوں کی مو کھلے ہوئے ہونے چاہیے بلکل ٹی شرٹ کی سائیڈ میں ہی بس اتنی جلدی ہمارا بیک تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے دو اون کی بنی ہوئی دوریا یہ میں نے اپنی خود بنائی ہے دوری آپ چاہیں تو ریڈی میٹ بھی لے سکتے ہیں اور دونوں کی نمبائی سیم ہیں قریب ایک ایک میٹر کی میں نے دوری لی ہے اب میں اس کو آپ کو ڈالنا بتاؤں گی ڈالنا بہت سمپل ہے ایک سائیڈ سے ڈالیں گے اور اسی کو ہی گھوما کر دوسری سائیڈ سے نکال لیں گے دیکھئے ایک دوری لی ہے میں نے پہلے یہ میں نے جہاں سے ڈالی تھی اسی کی دوسری سائیڈ سے میں نے اس کو باہر نکالا ہے دوری کو اب میں اس کو جو لوپ میں نے بنایا تھا ایک سائیڈ میں اس میں ایک دوری ڈال کر اس میں نوٹ لگا دوں گی اس طرح سے ہمیں لوپ سے ایک دوری کو باہر نکال کر نوٹ لگانی ہے آپ چاہیں تو سلائی لگا کر بھی اسے سیکیور کر سکتے ہیں ایک سائیڈ کی دوری ڈالنے کے بعد ہمیں دوسری سائیڈ کی دوری ڈالنی ہے یہ بھی اسی طرح سے ڈالے گی کہ ایک سائیڈ سے آپ ڈال کر پوری طرح سے گھوما کر اس کو وہیں سے دوری باہر نکالیں گے اور دوسری سائیڈ کے لوپ میں دوری ڈال کر اس کو ڈیچ کر دیں گے نوٹ لگا کر تو ریڈی ہے ہمارا بیک پیک اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو ایک لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا چلیئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی موسیقی